ہلو سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آئیے جلدی سے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ کو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں جن سٹورنٹس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے سب ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے سٹورنٹ بھی اس چینل سے بہت سی چیزیں سیکھ سکیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت سی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں پاور پوائنٹ ہے ایکسل ہے فوٹو شاپ ڈیزائننگ کو بھی ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس میں ہم لوگ فوٹو شاپ کورل راو الیلسٹریٹر ان پر مزید فوکس کریں گے ان پروگرامز کو سیکھیں گے اور سپیشلی ہم لوگ نیکس سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کو تو آپ لوگ ان چیزوں کو بھی سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہم لوگ فری لانسنگ کو بھی سیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ ہم لوگ ہمارے ساری چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ پروگرام کو ہم اوپن کر رہے ہیں انزرٹ ٹیب لاسٹ اگر آپ لوگ کو یاد ہو اور اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ہم لوگوں نے ٹیبل سے ریلیٹڈ بات کی تھی آج ہم جس چیز کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے پکچر ہم کس طرح سے اپنے پروگرام میں پکچر کو انزرٹ کر سکتے ہیں تو آئیے آج ہم اس چیز سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں پکچر کے لیے میں یہاں پہ سمپل کلک کر رہا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ پکچر کی آپشنز دس ڈیوائز کی ہے ہمارے پاس پکچر کو انزرٹ کرنے کے لیے اپشن ہے آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر میں جس لوکیشن میں پکچر سیو ہے وہاں سے آپ ایک پکچر کو انزرٹ کر لیجئے جیسے میں یہاں پہ ایک پکچر ہے یہ اس پہ کلک کرتا ہوں اور انزرٹ کر لیا ہمارے ڈاکومنٹ میں یہ پکچر انزرٹ ہو گئی ہے اب یاد ہو ٹیبل میں ہم جب ٹیبل بنا رہے تھے اس میں ہمارے پاس دو ٹیب نیو آئے تھے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک نیو ٹیب اس میں انزرٹ ہو گیا ہے وہ ہے پکچر فارمیٹ اس کا مطلب اس فارمیٹ کی آپشن سے ہم پکچر کی فارمیٹ کو چینج کر سکتے ہیں کیسے آئیے سیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ یاد رکھئے اگر ہم اس پکچر کے سائز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے کورنر پہ کلک کریں گے اور سائز کو کم کر دیں گے کچھ اس طرح سے اس کے بعد ہے کوریکشن یہاں سے آپ پکچر کی کوریکشن لائک اس کی برائٹنیس اور کنٹراس کو چینج کر سکتے ہیں دیکھئے اس میں ڈیفرنٹ آپشن ہے پکچر کو اگر آپ لوگ اور کیجئے تو میں چینج جیسے کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ڈیفرنس نظر آئے گا کہ یہ آپ کے پکچر کے اوپر ایفیکٹ ہو رہا ہے جیسے میں یہاں پہ یہ اپلائے کرتا ہوں دیکھئے اس کے کلرز ڈارک ہو گیا ہے اب میں یہاں سے اس کو برائٹ کرتا ہوں دیکھئے وہ برائٹ کلر ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ کلرز چینج کر سکتے ہیں کسی بھی پکچر کے جو آپ لوگ انزرٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کلرز کہ آپ یہاں سے پکچر کے کلرز چینج کرنا چاہ رہے ہیں فارک زیمپل میں نے یہ کلر چینج کر دیا یہی سے آپ مزید کلرز آپ اپلائے کرنا چاہے ہیں تو کلر آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آرٹسٹک فیکٹس ہیں یہاں سے آپ پکچر کے اوپر افیکٹ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھئے تو یہ پکچر کے اوپر افیکٹ اپلائے ہو گیا تو یہاں سے آپ ڈیفرنٹ افیکٹس اپلائے پکچر کے اوپر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ہے جس میں آپ پکچر کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس option آ جاتی ہے from a file یہاں سے ہم پکچر کو change کر سکتے ہیں دیکھئے change پکچر کی option ہے اس سے کیا ہوگا like میں اس پہ کلک کیا from a file پہ گیا میں نے پکچر دوسری سلیک کی تو دیکھئے اسی ایڈیا میں اس نے اس پکچر کو ریپلیس کر دیا ہے تو یہ ریپلیس پکچر کی آپشن سمجھ لیں تو اس طرح سے آپ اس پکچر کو ریپلیس کر سکتے ہیں کنٹرول پرس کر رہا ہوں اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے ریسیٹ پکچر اب دیکھئے ریسیٹ سے کیا ہوگا اگر آپ نے اس پکچر کے اوپر برائٹنیس کلر یا کوئی بھی ایفیکٹ اپلائے کی ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ریسیٹ کر پکچر پر کلک کریں گے تو وہ پکچر ریسیٹ ہو کے اپنی اوریجنل جو ایمیج تھی اسی اوپشن پر واپس چلے گئی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو ریسیٹ پکچر کر سکتے ہیں نیکسٹ آپشن ہمارے پاس پکچر سٹائلز کی ہے یہاں سے ہم پکچر کے سٹائلز کو چینج کر سکتے ہیں کیسے پکچر مور پر جائیں تو یہ دیکھئے فریم سٹائلز ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی سٹائل اپلائے کر سکتے ہیں میں ایک کام کرتا ہوں انٹر پریس کر کے میں ادھر ایک نئی ایمیج انزرٹ کر رہا ہوں انزرٹ پکچر دس پی سی اور یہاں سے میں ایک پکچر انزرٹ کر لیتا ہوں ہم پکچر سٹائلز کی بات کر رہے تھے تو یہاں سے ہم پکچر کے سٹائلز کو اپلائے چینج کر سکتے ہیں جیسے اس میں فریم سٹائلز ہیں دیفرنٹ آپ فریم سٹائل لائک میں یہ فریم سٹائل اپلائے کر دیا مور آپشن پر یہ سٹائلز ہے یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ سٹائل ہے جس میں شیڈوز فریمز وغیرہ ایڈ ہیں یہ آپ کو سٹائلز مل رہے ہیں یہاں سے آپ یہ سٹائلز چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز یہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں لائک یہ دیکھئے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہے یہاں سے ہم خود سے بھی اگر اس کے بورڈر اگر دیکھئے سٹائلز میں اس نے شیڈو بورڈر یہ چیزیں ڈریکٹ اپلائے کر دی ہیں کیونکہ یہ سٹائلز کے اندر ہیں بورڈر پہ جائیں یہاں سے آپ بورڈر کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں فارزمپل یہ میں نے بورڈر کلر اب دیکھئے بڑا لائٹ سی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہاں پہ پہلے کام کرتے ہیں ویٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ویٹ بڑھا لیتے ہیں تو دیکھئے آپ لوگوں کو آؤٹ لائن نظر آنے لگی ہے تو یہاں پہ آپ بورڈر کو چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں اس کی ویٹ کو چینج کر سکتے ہیں ان کیس نو آؤٹ لائن رکھنا ہے تو آپ نو آؤٹ لائن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دوبارہ آپ یہاں سے کوئی بھی مزید کلر یا بورڈر دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ڈیش سٹائل ہے کہ آپ اس کو ڈیش سٹائل ڈیفرنٹ ہے یہاں سے کوئی بھی ڈیش سٹائل آپ سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ بورڈر کے اندر ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں پکچر ایفیکٹس ہے پکچر ایفیکٹس میں کیا ہے جس میں ہمارے پاس پری سیٹس ہیں اگر یاد ہو تو ابھی ہم نے پکچر سٹائل پڑا ہے تو اس میں ایک پری سیٹس سے ہی ہوتے ہیں جو آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ بھی پری سیٹس ہیں جس میں آپ کے اس کے اوپر ڈیفرنٹ آپشنز اپلائے ہیں جیسے شیڈوز بورڈر سٹائلز وغیرہ یہ اپلائے ہیں اس کو روٹیٹ یہ ساری چیزیں اپلائے ہیں کوئی بھی آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ اس کے اوپر اپلائے ہو جائے گا میں کنٹرول زیڈ پریس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ شیڈوز کے ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں جو آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے بارٹم رائٹ بارٹم سینٹر بارٹم لیفٹ تو اس میں ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں پھر اس میں آپ پروسپیکٹیو سٹائل میں آ جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں دیکھیں یہ سٹائلز آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈیفرنٹ شیڈو سٹائلز لے سکتے ہیں ان شیڈوز کی مزید سیٹنگ کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ شیڈو آپشن ہے اینڈ پہ اس پہ کلک کریں اور یہاں سے مزید اس کی سیٹنگ آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اس کی ٹرانسپیرنسی کو کم زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سائز کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں سائز کے بعد بلر کی آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے اینگل کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ڈیسٹنس کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ شیڈو کے یہ ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی میں ریفلیکشن گلو جو ہم یہاں سے اپلائے کریں گے تو ان کی سیٹنگ بھی آپ یہیں سے change کر سکتے ہیں دیکھئے میں یہاں سے اب reflection apply کر رہا ہوں دیکھئے اگر میں اس کو picture کو تھوڑا سا نیچے لے جاؤں تو یہاں پہ دیکھئے وہ دیکھئے reflection apply ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ reflection بھی apply کر سکتے ہیں picture پہ اب اس کی setting کے لئے آپ reflection پہ click کریں یہاں پہ click کر کے اس کو off کر لیں تو اب یہ reflection کی setting ہے جس میں آپ اس کی transparency, size, اس کے blur اس کے distance وغیرہ کو change کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ریفلیکشن کی اپشن ہے گلو سٹائل ہے پکچر کے اوپر آپ گلو سٹائل دے سکتے ہیں دیکھیں گلو اب اس کی سیٹنگ کے لیے بھی آپ یہاں سے اپشن لے سکتے ہیں سائز، ٹرانسپیرنسی، کلر وغیرہ چینج کرنے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سوفٹ ایج ہے آپ پکچر کے ایج کو سوفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نوٹ کیجئے پکچر کے ایج سوفٹ اس طرح سے ہو رہے ہیں تو آپ یہ بھی چیزیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس اپشن ہے سائز، یہاں سے آپ سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اپشن کیا ہے جس میں بیول سٹائل ہیں جس میں آپ اس کو بیولز دے سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارڈرز کو سلوڑا سا نوٹ کیجئے پکچر کو یہاں سے نوٹ کیجئے تو دیکھئے اس کے اوپر بیول سٹائل اپلائے ہو رہے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی بیول سٹائل اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ اپشن 3D روٹیشن یہاں سے آپ پکچر کو 3D روٹیٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں سے یہ اگر سٹائل لیتا ہوں دیکھئے 3D روٹیٹ پکچر ہو گئی ہے اور اس کی سیٹنگ کے لیے بھی آپ یہاں سے 3D روٹیشن کی اپشن کو یوز کر سکتے ہیں اس کے angles کو آپ یہاں سے مزید change کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ ساری options ہمارے پاس edit کرنے کے لیے بھی ادھر ہی مجود ہے format picture میں shadow option reflection reflection option glow glow option بغیرہ تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں next option پہ جانے سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں اس picture کو میں واپس اپنی original حالت پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں جس پہ میں نے reset پہ click کیا دیکھئے وہ اپنی original حالت پہ چلے گیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں میں اس picture کو right side پہ لے جاؤ اگر آپ لوگ ایک چیز note کریں میں نے اس کو click کر کے یہاں سے move کیا تو وہ اپنی جگہ سے move نہیں ہو رہی میں جتنا بھی اس کو move کرنے کی کوشش کروں یہ move نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس position کی option important ہے کہ آپ اپنے page اب ایک چیز یاد رکھے گا یہ آپ کا پورا ایک page ہے جس کے اوپر آپ کو وہ different nine positions دے رہا ہے دیکھئے تو آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ کی picture کس جگہ پہ set ہو رہی ہے like میں اس کو right side پہ select کر کے click کر دیتا ہوں اب دیکھئے یہ اپنی جگہ سے right side پہ آگئے اب ایک چیز اور note کیجئے میں اس کو یہاں سے move کرنا چاہ رہا ہوں تو دیکھئے move بھی انہیں لگیا اس کا مطلب کہ اگر تو آپ اس کی position hood سے set کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو move کرنا چاہ رہے تو کوئی اسی position آپ select کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو move کر لیں تو آپ اس طرح سے move بھی کر سکتے ہیں اوکے اب دیکھئے یہ picture move نہیں ہو رہی تو میں نے position پہ جا کے اس پہ یہی option apply کیا اب دیکھئے وہ move بھی ہونے لگی تو اس طرح سے ہم ان options سے position اس کی move change کر سکتے ہیں forward اور backward کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں like میں اسی picture کی duplicate سب سے پہلے لینا چاہ رہا ہوں میں اس picture کو یہاں سے remove کر رہا ہوں delete کر دیا select کر کے اور اس picture کی میں duplicate لینا چاہ رہا ہوں ctrl d دیکھئے یہ picture duplicate بن گئی اب ایک چیز دیکھئے یہ picture اس picture سے اوپر ہے میں چاہ رہا ہوں یہ back پہ چلے جائے اس کے تو میں اس پہ click کروں گا format picture اور send backward arrow پہ more پہ option پہ click کریں گے send to back دیکھئے back پہ بھی چلے گی backward اور forward یہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے bring front بھی option ہے backward اور back کی option بھی مجود ہے یہ آپ لوگ choose کر سکتے ہیں دونوں options جب آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ لوگ up and down کرنے کے لیے ان کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس alignment آ جائتی ہے لیکن alignment سے پہلے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو wrap text کے بارے میں تھوڑی سے clear کر دوں تو میں ایک کام کرتا ہوں میں اسی pictures کی ایک اور duplicate لے رہا ہوں اس picture کو میں position پہ یہاں پہ set کر دیا top پہ اس کو position میں نے یہاں پہ set کر دی اور اس کی position میں نے bottom پہ left پہ right پہ adjust کر دی اب دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے adjust ہو گیا ٹھیک ہے ایک اب اور میں کر رہا ہوں یہاں پہ میں text بھی add کر رہا ہوں random text لیاتے ہیں اب دیکھیں یہ text apply ہو گیا position سے میں نے اس کو ادھر select کر لیا اسی طرح control d کیا اور اس کو میں نے ادھر سے position میں نے bottom کر دی اب دیکھیں یہ آپ کی picture یہاں پہ اس کے مطابق adjust ہو گیا اس کی wrap text کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو wrap ہمارے پاس کیا change کرے گا دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ different option جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا square square میں کیا تھا اگر آپ load کریں تو یہ ایک square کی طرح text اس کے ساتھ adjust ہے اگر میں tight select کر دوں تو دیکھیں tight کچھ اس طرح سے set ہو گیا ٹھیک ہے اسی میں different option behind text text کے پیچھے picture جلے گیا ہے in front text ٹھیک ہے edit wrap point بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس میں جیسے میں نے tight select کرنے کے بعد edit point کیا اور میں چاہتا ہوں اس point کو تھوڑا سا ادھر لے جاؤ اس سے کیا ہوا text اور اس کے قریب چلا گیا تو اس طرح سے آپ اس کے points کو set کر سکتے ہیں اسی طرح میں اس کو بھی tight select کر دیا اسی طرح میں نے اس کو بھی tight select کر دیا تو آپ اس طرح سے text کے مطابق wrap text کر کے آپ picture کو set کر سکتے ہیں یہ بھی دو options آپ کے پاس موجود ہیں اوکے نیچے آ جاتے ہیں next option ہمارے پاس alignment کی ہے alignment کو بھی تھوڑا سمجھ لیں میں اسی pictures کی duplicate لے رہا ہوں اور ادھر select کر لے تو اب اگر آپ ایک چیز note کریں میں اس picture کو اس picture کے ساتھ align کرنا چاہا رہا ہوں align کیا ہے میں apply کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو زیادہ clear سمجھ آ جائے گی select کیسے کرنا ہے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیجئے گا ایک picture جو ہے اس کو میں نے select کر لیا mouse سے shift button press کرنا ہے اور second picture کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو دیکھیں یہ دونوں select ہو گیا ہیں اگر میں تین select کرنا چاہا رہا ہوں shift button کو پھر سے press کروں گا اور اس کے اوپر click کر دوں گا shift button press ہی رکھوں گا اس پہ click کر دوں گا اگر مجھے اس picture کو چھوڑنا ہے اور یہ باقی رہے تو shift button رکھ کے اس پہ دوبارہ click کروں گا دیکھیں اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کو بھی جھوڑ دیا ہے shift button press کرنا لازمی ہے اگر میں دیکھیں اس کو select کیا ہے shift button اگر میں نہیں press کرتا اب میں جیسے اس پہ click کروں گا وہ ان دونوں option کو چھوڑ کے صرف اس کو select کر لے گا کیونکہ یہ ہم نے shift کے ساتھ select نہیں کیا اب میں shift button press کر کے اگر کرتا ہوں تو دیکھیں وہ select بھی ہو رہا ہے اب میں نے کیا کیا اس کو select کیا shift اس کے ساتھ select کر لیا دونوں picture select ہو گئیں اب format میں ہمارے پاس alignment ہے جس میں آپ اس کو align کر سکتے ہیں left دیکھیں وہ left side پہ picture چلے گی ہے right right side پہ center top middle bottom تو آپ یہاں سے different options select کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس alignment کے اندر option ہے میں control z کرتا ہوں تو اب میں ان سب pictures کو top سے align کرنا چاہا ہوں میں نے اس کو click کیا shift click 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 ساری select ہو گئیں align پہ گیا اور top پہ select کر لیا اب ایک اور important چیز اگر ہم دیکھیں ان کے اندر gap یہاں پہ بالکل کم ہے یہاں پہ بہتر ہے یہاں پہ بھی gap ہے لیکن equal نہیں ہے اگر میں ان کے اندر gap کو equal کرنا چاہا رہا ہوں تو alignment کے اندر ہی distribute horizontal اور vertical horizontal آپ اس طرح سے horizontal ہی کرنا چاہا رہے ہیں move اور vertically آپ vertically اگر آپ اس کے اندر gap کو distribute کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میں horizontal پہ click کر رہا ہوں دیکھیں اس کے اندر gap equal ہو گئے اگر vertical ہوں گی تو آپ vertical use کر سکتے ہیں یہ option آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس کو move کرتے ہیں تو یہ الاغ سے move ہو رہی ہے ایسے ہی ہے یہ دیکھئے میں چاہتا ہوں یہ ساری pictures جو ہیں وہ group ہو جائیں جب میں اس کو move کروں تو وہ اکٹھی move ہو تو میں اس پہ group پہ جا کے click کروں گا تو دیکھئے وہ ساری group ہو گئے ہیں جوڑ گئی ہیں like میں اس پہ click کروں گا اور دیکھئے ساری move ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے ان کو group بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ungroup کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہی option ہے ungroup کی تو دیکھیں اس کو وہ ungroup ہو گئی ہیں تو یہاں سے آپ group کر سکتے ہیں اور ungroup کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next option rotate کی ہے جس میں آپ picture کو rotate کر سکتے ہیں like آپ picture کو یہاں سے بھی پگڑ کے rotate کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پہ بھی rotate کرنے کی option ہے یہاں سے بھی آپ اس کو کسی بھی angle پہ rotate کرنا چاہیں 90 angle پہ rotate کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس میں ایک اور option ہے flip کی اس میں کیا ہوگا وہ اپنی side دیکھیں اگر میں اس کو rotate کرتا ہوں like یہاں سے اور اس side پہ لے کے آتا ہوں تو وہ اس کو rotate کچھ اس طرح سے کر رہا ہے لیکن اگر میں یہاں سے flip کر دوں flip to horizontal دیکھیں اس نے اپنی side کو change کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو flip بھی کر سکتے ہیں picture کو crop کرنا ہے click کریں اور یہاں سے آپ اس کو crop کر سکتے ہیں side سے پکڑ کے اور دوبارہ crop پہ click کر دیں دیکھیں crop ہو گیا control z تو آپ یہاں سے crop کیسے crop پہ click کر کے یہاں سے آپ crop کر سکتے ہیں اور crop اس کے بعد picture کے size کو آپ نے change کرنا ہے تو یہاں سے بھی میں نے ویسے اگر یاد ہو یہ corner سے کوئی بھی corner آپ use کر کے یہاں سے اس کے point سے اس کو move کر سکتے ہیں size کو change کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اس کے size کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس option ہے یہاں سے بھی آپ change کر سکتے ہیں ہوکے جی تو یہ picture سے related ہمارا ایک پورا lecture ہے ابھی ہم last ایک چیز اور رہ گئی تھی ہماری جو remove background کی تھی اس کو بھی اگر ہم سمجھ لیں تو ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم insert picture کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمارے background ہو تو میں یہاں سے ایک picture select کر رہا ہوں اب دیکھئے یہ picture ہمارے پاس آگئی اور اس میں remove background کی option ہے اب یہ جو آپ کے پاس colored area ہوا ہے اس کا مطلب یہ remove ہو جائے گا اب remove سے یہ gloves بھی remove ہو رہے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ mark area to keep and remove اوکے keep مطلب مجھے یہ select کرنا ہے like دیکھئے وہ area اس کے اندر آ رہا ہے select ہو گیا یہ select ہو گیا اسی طرح میں نے اس کو بھی select کر لیا کہ یہ مجھے remove نہیں کرنا area اب یہ آپ لوگوں کو سارا select by step select کرنا پڑے گا اب یہ دیکھیں یہ میں select کر رہا ہوں تو وہ area proper select کرتا جا رہا ہے اب اس کے بعد keep change پہ click کر دیں گے تو دیکھئے وہ background remove ہو گئی ہے اب میں اس کے size کو اپنے مطابق adjust کر کے picture کو جیسے set کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں تو یہ آج کا lecture ہے picture سے related اس سے related کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں ہمیں بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم clear کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور مزید چیزوں کے بارے میں بھی step by step سکتے ہیں سکتے ہیں سوچا hele